موسیقی اگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ آزادی کیسے حاصل کی جائے اس کے لئے کون سی راہ اختیار کی جائے اس کے لئے کیا ایجنڈا ہونا چاہیے اور اپنے اس ایجنڈے کو کیسے آگے بڑھانا چاہیے یا کون سی طریقے استعمال کی جانے چاہیے ہمارے لوگ سارا سارا دن سوشل میڈیا پر پوسٹیں لائک کرنے میں گزار دیتے ہیں لیکن مجال ہے کہ ان کے دماغ میں کبھی یہ بات بھی آئی ہو کہ اپنی آواز کو سوشل میڈیا پر ٹرینٹ کیسے بنایا جائے یا جو لوگ اس پر تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں ان کے کام کو کیسے شیئر کر کے ایک ٹرینٹ بنایا جائے تاکہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے سوشل میڈیا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یہاں پر دنیا کے ہر کونے اور ہر زبان بولنے والے لوگ مل جائیں گے لیکن یہ سب لوگ اردو نہیں سمجھتے اس لیے ہمیں اپنی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے نہ صرف انگلیش بلکہ دوسری زبانوں کا بھی سہارا لینا ہوگا تاکہ دنیا تک ہمارا پیغام پہنچ سکے آزاد کشمیر تو برائے نام ہی آزاد ہے اس کا وزیرعظم ایک دن کچھ بیان دے رہا ہوتا ہے اور دوسرے دن کچھ اور یعنی ہمارے وزیرعظم صاحب کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے بدکسمتی سے آزاد کشمیر کے نام نحاد لیڈروں نے ہمیشہ اپنے مفادات ہی کی سیاست کی ہے لیڈروں کو تو چھوڑیے لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے حتیٰ کہ اپنے عزیز اور رشتداروں کو چپراسی بھرتی کروانے کے لیے بھی اپنے ووڈ اور ریاست کو گروی رکھوا دینے میں بھی ذرا بھی تعمل نہیں کرتے افسوس کہ ایسے ہی لوگ کشمیر کی آزادی کی بات بھی اسی شد و مت سے کرتے ہیں لیکن ان کے لیے آزادی کا مفہوم ہی الگ ہے وہ حق خود ارادیت سے پہلے الہاق کو تھوپنا چاہتے ہیں اور پھر عالمی اقوام کو کوسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی مدد نہیں کر رہے حق خود ارادیت اصل میں ہے کیا ہمارے لوگ اسے سمجھنے سے ابھی تک کاثر ہی رہے ہیں حق خود ارادیت کا مفہوم ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے کسی بھی کول و فیل میں خود مختار ہو کر کوئی فیصلہ کرنا حق خود ارادیت ہی مانا جائے گا اب یہ فیصلہ کیا ہوگا یہ تو اکثریت پر ہی منصر ہے ہمارے نام نہاد لیڈر الہاق پاکستان کے نام پر اقوام عالم سے یوں این کی قراردادوں کے مطابق گلے پھار پھار کر حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ چیتم ہاؤس کی آزادانہ سروے رپورٹ جس میں لوگوں کے اکثریت نے انڈیپینڈڈ کشمیر کے حق میں رائے دی تھی دنیا کے سامنے موجود ہے خود پرویز مشرف کے دور میں جب سروے کیا گیا تو اس میں بھی اکثریتی رائے انڈیپینڈڈ کشمیر ہی کی سامنے آئی سچ تو یہ ہے کہ دنیا یہ بات بہو بھی جانتی ہے کہ جس حق خود ارادیت کی پاکستان کی لیڈرشپ نے ہمیشہ بات کی ہے وہ کشمیر کی اکثریتی لوگوں کی رائے نہیں ہیں بلکہ کشمیر کی اکثریتی لوگوں کی رائے کو آگے نہیں علایا جاتا اور نہ ہی اسے پاکستان کی لیڈرشپ کی حمایت حاصل ہے ہم اپنے آپ کو پاگل تو بنا سکتے ہیں لیکن دنیا کو پاگل بنانا اتنا آسان نہیں ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے تاکہ دوسروں تک آپ کے توسط سے یہ بات پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک خدا حافظ تاکہ دوسروں تک